لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج کا جو درس ہے وہ ایسے تو عام طور پر سب کیلئے ہے پر خاص طور پر ان لوگوں کے لئے ہے جنہیں کوئی ایسی تکلیف ہے کوئی ایسی بیماری ہے جو جاتی نہیں یا بہت دفعہ آتی ہے یا شدید ہے اور اس کا ایک عجر ہے اس کو پرداشت کرنا صبر کے ساتھ اس کا ایک بہت عظیم عجر ہے کہ بیماری پر جو صبر کرنے والا شخص ہے چاہے عورت ہو یا مرد اللہ تعالیٰ اسے بھی جنت میں لے کر جائیں گے بشرتے کے ایمان والا ہو حضرت عطا بن رباح رحمت اللہ علیہ دیتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے مجھ سے کہا تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت عطا کون ہوئے تابعی ہوئے اور حضرت عبداللہ ابن عباس کیونکہ صحابی ہیں اس لئے صحابی سے جس نے علم حاصل کیا یا اس کی صحبت اختیار کی وہ تابعی ہوا تو حضرت عطا تابعی ہیں اور حضرت عبداللہ ابن عباس صحابی ہیں اور تابعی وہ ہوتا ہے جسے صحابہ کی صحبت اختیار کی ہو اور جس کو تابعی کی صحبت ملی ہو اسے تابعی کہتے ہیں تو بعض تفسیر کی کتابوں میں صرف یہ لکھا ہوتا ہے کہ حضرت عطا کا قول ہے اب حضرت عطا کون ہے بعض دفعہ علماء کرام تفصیل سے نہیں لکھتے کیونکہ اتنے مشہور تابعی ہیں اور پھر علماء کیلئے بھی بعض کتابیں ہوتی ہیں علماء تو جانتے ہیں کہ حضرت عطا کون ہے تو حضرت عطا ابن عبی رباح یہ ان کا پورا نام ہے رحمت اللہ علیہ مشہور تابعی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کے سٹوڈنٹ ہے اور وہ اس کو روایت کرتے ہیں اور اس روایت کو امام بخاری نے روایت کیا ہے تو کوئی چھوٹی موٹی روایت نہیں ہے یہ درجہ صحیح کی روایت ہے اور امام بخاری اس کو لے کر آتے ہیں تو حضرت عطا پھر اس لیے کیا ہوئے ایک محدث ہو گئے کیونکہ انہوں نے حدیث بیان کی ہے بہرحال حضرت عطا بن رباح ابی رباح کہتے ہیں کہ مجھ سے حضرت عبداللہ ابن عباس نے روایت کیا جو کہ اہلِ بیعت میں سے ہیں حضور کے چچا حضرت عباس کے بیٹے ہیں انہوں نے کہا کہ میں تجھے جنتی عورت نہ دکھاؤں میں نے عرض کیا کیوں نہیں حضرت عبداللہ ابن عباس نے ایک عورت کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ ایک کالی عورت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی کہ میں مرگی کی مریضہ ہوں اور مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں اور جب مجھے دورہ پڑتا ہے تو افکورس اگر آپ نے مرگی والے کو دیکھا ہو کہ جب اس کو دورہ پڑتا ہے تو وہ بے قابو ہو جاتا ہے اس کو ہوش ٹھوڑی ہوتا ہے کوئی تو میرا سطر کھل جاتا ہے اب دیکھیں نا جو حیابدار لوگ ہوتے ہیں نا ان کو ان ان چیزوں کی بھی فکر ہوتی ہے تو میرا سطر کھل جاتا ہے تو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پاک پروردگار سے دعا فرمائیے کہ وہ مجھے صحت عطا فرمائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہا اگر تو چاہے تو صبر کر تیرے لئے جنت ہے اللہ اکبر انشئتی صبرتی وَلَكِ الْجَنَّةِ وَإِن شئتی دَعَوْتُ اللَّهَ اِن يُعَافِكِ فِيَاكِ یا تو چاہے تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اور وہ تجھے صحت عطا فرما دے گا مگر اس صورت میں جنت کا وعدہ نہیں کرتا تو اس عورت نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصبرو میں صبر کرتی ہوں پھر لیکن ساتھ یہ ایک عرض بھی میری سن لیں کہ جب مرگی کا دورہ پڑے تو میرا سطر نہ کھلے اللہ سے یہ دعا فرما دے اللہ اکبر کہ میرا سطر نہ کھلے میری شرمگاہ نہ کھلے اس کی حفاظت ہو جائے مرگی کے دوروں پر میں صبر کر لیتی ہوں بھلا جنت سے بڑی بھی کوئی چیز ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے یہ دعا فرما دی کہ باری تعالیٰ اس کو جب مرگی کا دورہ پڑے تو اس کا سطر نہ کھلے اس کی سطر کی تو حفاظت فرما سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ ہمارا رب کتنا رحیم ہے کتنا کریم ہے کہ اگر بندہ کسی مشکل اور تکلیف میں ہو اور ایمان والا ہو تو اس کے ایمان کی برکت سے اس کو عجر و ثواب ملتا ہے اس تکلیف میں اور اس کے درجات بلند ہوتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی ایک تکلیف سے میں گزر رہا ہوں ابھی تو جب یہ حدیث میں یاد کر لیتا ہوں کہ یہ حدیث جب سامنے آتی ہے تو بس اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ باری تعالیٰ شاید میرے کوئی ایسے گناہ ہوں گے جو اس تکلیف سے دھلیں گے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ درجات بلند فرمائیں گے یہ ہوتا ہے جب کبھی تکلیف آتی ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس پہ عجر و ثواب دیتے ہیں بشرتے کے بندہ سبر کرے علاج کریں علاج کروانا چاہیے معاینہ کروانا چاہیے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے دمائیاں لینے چاہیے باقیدگی سے علاج کرانا چاہیے آگے اللہ مالک ہے اللہ تعالیٰ شفا دینے والے ہیں تو اس روایت کو امام بخاری نے روایت کیا ہے کتاب المردم وما علینا اللہ البلاو